بریکنگ یہ ہے کہ ابھی جو دو اسٹیٹ میں چھنا ہو رہے ہیں ہریانہ اور جمہو کشمیر لیکن اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ محض دو اسٹیٹ میں اور چھنا ہونے مہاراست اور جھارکن لیکن ایسا نہیں ہے یہ جو دو اسٹیٹ کو لیٹ کیا گیا ہے یعنی ہریانہ اور جمہو کشمیر کے ساتھ چھنا ہو نہیں کرائے گئے تو اب خبر ہی آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے مرکزی سرکار کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور منصوبہ یہ ہے سب سے بڑا کہ سب سے پہلے بیہار میں اسی سال چھنا ہو کرا دیے جائیں مہاراست میں جو چھنا ہونا ہے جھارکن میں جو چھنا ہونا ہے اس کے ساتھ ہی بیہار اسیمبلی کا بھی چھنا ہو کرا دیا جاتا اور اس کے ساتھ ہی اب جو تازہ خبر آ رہی ہو آپ کے سامنے ہے کہ ارون کے جیوال جو کہ دلی کے مکمنتری ہیں انہوں نے اس طیفے دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے دیمان کر دیا ہے کہ اسی سال چھنا ہو کرایا جائے سب سے پہلے یہ کہ کون اب دلی کا مکمنتری ہوگا لیکن اس سے زیادہ important یہ ہے کہ کیا 2015 میں جو دلی کا چھنا ہونا تھا وہ چھنا ہو اسی سال کرا دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس سال چار اسٹیٹ میں دلی میں بیہار میں اور مہاراست میں اور جھارکن میں چار اسٹیٹ میں چھنا ہو ہونے والے ہیں ایسا تصور کیا جارہا اور سب سے important جو ہے وہ بیہار ہے بیہار پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کیوں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ بیہار میں نتیش کمار کی سرکار ہے اور BJP سے مل کر بنی سرکار ہے نتیش کمار کیندر میں موڈی جی کے سپورٹر ہیں NDA کا حصہ ہے اور نتیش کمار پردار و مدار موڈی سرکار کا ہے اسی طریقے سے چندر بابو نائیڈو وہ بھی جو ہے اس وقت موڈی سرکار کا حصہ ہے اور ان پر بھی نظر مرکوز ہے لیکن سب سے زیادہ important جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بیہار ہے تو واقعی کیا اس بار اور دیکھیں ہریانہ اور جمع کشویر یہاں کے جو حالات ہیں اس میں تو ایک بات صاف ہے کہ BJP سرکار نہیں بنانے جا رہی ہے لیکن مہراشت میں کیا ہوگا جھارکن میں کیا ہوگا اور بیہار میں کیا ہوگا اور بیہار کے ساتھ ساتھ دلی میں کیا ہوگا ڈلی میں BJP کو لگ رہا ہے کہ اس کے لیے بڑا اچھا محول بن گیا ہے بہت اچھا محول بن گیا ہے اور وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے اسی طریقے سے بیہار کو بھی جیتنے کی تیاری ہے کیونکہ مہراشت میں BJP ہار رہی ہے جھارکن میں ہار رہی ہے تو ایسے میں اس کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم دو اسٹیٹ میں ڈلی اور بیہار میں کامیابی حاصل کریں گے تو ایک بڑا اچھا میسے جائے گا اور ایک بیلنس بنانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے لیکن اس کا چناؤ پر آنے والے دنوں میں مودی سرکار پر کیا اثر پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ اور اسٹیٹ ایسی ہیں جہاں اسی سال چناؤ کرائے جا سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرحال یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے اور اگر بیہار میں اسی سال چناؤ ہوتا ہے تو بیہار میں کس کی بنے گی سرکار اور اگر بی جی پی کے سرکار بنتی ہے اور یا بی جی پی کو ہار ہوتی ہے اور آر جی ڈی کی سرکار بنتی ہے اور کئی ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر نتیش کمار کانگریس اور آر جی ڈی کے ساتھ چلے جائے تو پھر کیندر میں کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرحال یہ اس وقت کی بریکنگ تھی پھر آپ سے ملیں گے دیکھتے رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا شکریہ